کتاب بی پردہ ہمارا اچان ہے کتاب بی پردہ ہمارا اچان ہے جانبی قربان ہے رسول اللہ 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 تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسول اللہ ہاتھ میں کتاب ہے جسے پہ ہی جاب ہے ہاتھ میں کتاب ہے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب بھی دیکھئے آج سے پہلے جب ہم لوگ جو ہے وہ آگر ہم کانسٹیوشن کو دیکھ لیں اگر کانسٹیوشن میں 21 آرٹیکل جو بات کرتا ہے ہجاب کی تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمارا ہجاب چھیننے والے کون ہوتے ہیں اگر ایک انسان ہے پہلے تو یہ کسی کے نہیں ہے جب لڑکیاں چھوڑے کپڑے پہن دی تھی تب بھی ان کو پروبلم تھی اب جب ہم لوگوں نے زیادہ کپڑے پہن لی تب بھی ان کو پروبلم ہے ہم ہجاب کرنا نہیں چھوڑیں گے آج سے اگر 70 years before ہم دیکھیں اگر ہم 70 years پہلے دیکھیں تو تب بھی تو لڑکیاں ہجاب کرتی تھی تب کوئی پروبلم نہیں تھی اب کونسی پروبلم ہو گئی ہے ہم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کس موتے کو ختم کریں اس کا پولٹیکل جو ایشو آپ لوگوں نے بنا دیا اس کا پولٹیکل رائٹ مت دیجئے پولٹیکل کی طرف اس کو پتے سمی کرن کس طرح کا بنتا ہو کڈاٹکا ہو بینگلور ہو اور آج جمہو میں بھی آپ سمتھل میں ہوتے ہیں جی جی بلکل یہ لوگ لڑانا چاہتے ہیں ہندو اور مسلم کو مگر میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی ان کی ساری جو کوششیں ہیں وہ نکام ہو جائے گی انشاءاللہ ہم ایک ہے ہم اکٹھے رہتے ہیں آپ کو ہائی کورٹ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیج کے بہت سر اگر ہائی کورٹ پہ بات گئی ہے تو یہ لوگ کیوں دروارے لڑکیوں کا ہجاب اگر ہائی کورٹ پہ بات گئی ہے آپ ہمیں بتائیے نا انہوں نے کرناٹکا میں کس طریقے سے مسلم مومن جو تیجر تھی ان کو پورا انہوں نے ہجاب وہ بھی گیک پہ اتروایا کیوں اتارا کچھ میں نہیں کچھ میں نہیں بروسہ ہے وہ انہوں نے اس لئے یہ مدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کو انیمپلائیمنٹ کی بات کروا یہ لوگ انہوں نے انیمپلائیمنٹ کی تھی کر دی ہوئی ہے ہم لوگوں کو انیمپلائیمنٹ دیتے نہیں یہ مددخ نہیں اٹھا لیتے ہیں یہ ہندو اور مسلم کو لڑانے کے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف سیاست ہے انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے جب سے آئی ہے thatschean آج سے پہلے ہجاب سر کہاں سے بھائچارا ہے قرآن شریف میں ہمیں یہ ہجاب کا حکم ہے اور یہ لوگ بولتے ہیں कие لوگ قرآن شریف میں بھی اس کا حکم نہیں ہے ہم ہجاب کرنا نہیں چھوڑیں گے مر جائیں گے ہجاب کرنا نہیں بات کریں کہ اس نے قرآن شیف پڑھا ہے کہ آپ نے کسی بندے کو قرآن شیف کی سمجھ ہے کون کہہ رہا ہے کہ قرآن شیف میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ہجاب کرو کیوں نہیں لکھا ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کے سینوں پہ آپ رکھئے یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے مجھے لکھا ہوا بتاؤ جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ہم ہجاب نہیں ہے ہمیں جائز دوسری بات میں کہنا چاہوں گی سر جو یہ جو کہتے ہے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ یہ لڑکیوں کا جی لڑکیوں کا زبردستی کرواتے ہم الحمدللہ خود کرتے اپنی مرضی سے کرتے اپنی آخرت کے لئے کرتے اور کرتے رہیں کہ ہمیں کوئی فورس نہیں کرتا ہے کوئی فورس نہیں کرے گا ہمیں کیا اس موتے کو ختم کرنے کے لیے اگر کہیں کسی طرح کا ایک کلر جو ہے ہجاب کی طرف اگر لگا دیا جائے تو کیا سرکار کو اس پر قدم اٹھانا چاہیے سر اور یہی ہو رہا تھا اگر آپ دیکھیں گے کہیں پہ نیوی بلیو کلر ہے کہیں پہ بلیک کلر ہے کہیں پہ ہمارے جو ہماری سکول جو تھے میں ہم بھی سکول سے جب آج سے سات سال پہلے اس چیز کی کونٹریوسٹی نہیں لائی تو آج کیوں لائے ہیں یہ لوگ سر ان کے یو پی کے الیکشن ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ مدہ کھڑا کر دیا باقی کچھ نہیں ہے ان کے ان سے دیکھے جائے انہوں نے کوئی یمپلائیمنٹ نہیں کی ہے کوئی کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ ہمیں دیا ہی نہیں ہے اور بات ہجاب کی کرتے ہیں یہ ہم سے ہجاب کبھی بھی نہیں شین سکتے ہیں چاہے جو مرسے کر لیں اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی اور ہجاب بھی جو ہے وہ اڑھیں گے کتاہ خبر لنا کیا تتہک چھ میں WOW شکریح ایسی اللہ حیرت کیا تکرنا سخت ایان ہجاب بھی ہجاب بھی ہجاب بھی ہی جان بھی قربانی ہے